میں معقول و منقول استاذ العلماء والفضلاء حضرت قبلہ پیر مفتی محمد رضا المصطفی زریف القادری صاحب تشریف لاکھے اپنے موضوع فروغ علم میں علماء اہل سنت نے جو کردار ادا کیا ہے اس پہ گفتگو فرماتے ہیں تمامی اب آپ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جامعہ چشتیہ رزویہ زیال قرآن حامدن و مسلیم و مسلیمہ صدق اللہ و صدقہ رسول نبی القریم العامین ایک بار دروشی پیش کرنے بارگاہ رسالت قنع علیہ السلام یا سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلات کی بات لائے کے قدر بانیانِ بزم محمد و سیمینار مہمانانِ زیوکار موازد و مہترم سامین و سامیات سن ستر میں گزشتہ صدی کے سن ستر میں ایٹی آئی نے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ چراغِ علم جلاو بڑا اندھیرہ ہے چراغِ علم جلاو بڑا اندھیرہ ہے اس پر ایک مصرہ لگا کر اس کو شیر کی شکل دے دی چراغِ علم جلاو بڑا اندھیرہ ہے راہِ عمل دیکھاؤ ابھی صویرہ ہے راہِ عمل دیکھاؤ ابھی صویرہ ہے موی سے قبل علمان ڈاکٹر محمد ابو بکر صاحب بڑی گہرائی میں جا کر بڑی قیمتی گفتگو فرما رہے تھے اور میں چونکہ سادہ آدمی ہوں اور سادہ آنداز میں سادہ گفتگو کروں گا اور وہ جو آپ کے فاموں ادرا کے انشاءاللہ قریب تر ہوگی سیمینار جس میں ہم حاضر ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ اس اجتماع میں کم از کم پچاسی فیصد حضرات کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سیمینار کیا چیز ہے جس میں ہمیں بٹھایا گیا ہے میں بات سے ہی ارز کر رہا ہوں کہ سیمینار کیا ہے یہ کیا بلا ہے جس کے لئے ہمیں اکٹھا کیا گیا ہے حضرات اہل علم نے جو سیمینار کی تعریفات تشریحات اور تعبیرات فرمائیں ان میں اس لفظ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تعلیم کو تربیت کی گرد سے اگلے تک پہنچانا یعنی تعلیم کی بغرض تربیت بزم قیم کرنا لوگوں کو پتہ چلے کہ تعلیم کیا ہے یہ باقی تعریفات اور تشریحات اور تعبیرات میں سے ایک مفہوم ہے فروغ علم کا سلسلہ بہت پیچھے نہ جائیں تاریخ اسلام کا جہزہ لیں تو سب سے پہلے فروغ علم کے لیے جو گران قدر فقید ومثال طریقہ ہائے وضع فرمائے اور جو دیگر شعبہ ہائے زندگی میں رہنمائی اور رہبری کے علاوہ بالخصوص فروغ علم کے لیے جو مصطفہ کریم علیہ السلام نے چراغ جلائے باہ بعد بعد میں صحابہ اکرام علیہ مردوان تابعین تابعین اور دیگر علماء امت نے اسی چراغ کی روشنی کو آگے پھیلایا اور اس کے لیے خود کریم علیہ السلام نے تین طریقوں کی رہنمائی اور رہبری فرمائی فروغ علم کے لیے تحریر جس رہ حضور اللہ اسلام وحی کو لکھواتے رہے حدیث کی لکھوائی کا سیسا شروع ہوا تحریر تقریر اور تدریس یہ فروغ علم کے وہ بنیادی اور مرکزی چشمیں ہیں اور خود کریم علیہ صلی اللہ علیہ علیہ زہری زمانہ مبارکہ میں سر زمین مدینہ منورہ میں دس دس مدارس قیم ہو چکے تھے اور پھر عامیر المومنین سیدنا فروغ عظم رضی اللہ تعالی عنو آپ کے دور خلافت میں کوفہ کی سر زمین میں بہت بڑے علمی اداری کا جامعہ کا مدرسہ کا احتمام کیا گیا جس جس میں دیگر مولمین اور اساتذہ کے علاوہ مرکزی کردار تا حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایک بار بہت ہیدر قرار شر خدا رضی اللہ تعالی عنو آپ کے خدا جلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے اور دعا کرنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود خدا ترا بھلا کرے تُو نے شہر کوفہ اور علاقہ کو علم سے بھر دیا یہ کام علا وجہ العتم علماء نے جاری اور ساری رکھا اور پھر اس کے فروغ کے لئے تصریفی اور تعلیفی کام کو مرکزی حیثیت دی اور بڑی بڑی کتابیں علماء اکرام نے تصنیف فرمائی معلومات کے لئے ارد کرتا ہوں کہ وہ علماء اکرام جنہوں نے دیگر ذرائع کے علاوہ بالخصوص تحریر کے ذریعے علم کو فروغ دیا ان میں علماء ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیا کہ عبو رحمت اللہ علیہ نے اسی علوم فنون میں کتابیں لکھی اسی علوم فنون میں آپ نے کتابیں لکھی اور ان کی یہ کتاب آٹھ سو جلدات پر مجتمل تھی اسی علوم فنون میں کتابیں لکھی اور آپ کی ایک کتاب کی جلدیں آٹھ سو تھی دگر تصریفات و تعلیفات کے علاوہ آٹھ سو جلدات پر مشتمل علام ابن جودی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات بھر میں سب سے بڑی کتاب ہے جو آٹ جلدات پر مشتمل تھی اور خود علامہ ابن جودی رحمت اللہ نے بہت سی کتابیں تحریر فرمائی اور کتابی آپ نے ورثہ چھوڑا امام غزالی رحمت اللہ نے علمی اور تحقیقی تقریباً 78 کتابیں تحریر فرمائی جن میں آپ کی ایک کتاب کا نام یاکوت التعبیل ہے جو چالیس جلدات پر مشتمل ہے چالیس جلدوں میں ہے آپ کی کتاب امام باکلانی رحمت اللہ نے صرف موت اضلا یہ ایک فرقہ ہے اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے امام باکلانی رحمت اللہ جو اپنی صدی کے مجدد تھے آپ نے موت اضلا کے رد میں ستر ہزار صفحات رکم فرمائے ستر ہزار صفحات آپ نے رکم فرمائے لکھے مشہور فلسفیہ ابن سینہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں ایک آپ کی کتاب ہے یہ بیس جلدوں میں ہے اور ایک کتاب کا نام ہے یہ بھی بیس جلدوں میں ہے اور آپ کی ایک کتاب کا نام ہے یہ اٹھارہ جلدوں میں ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے فروغ علم کے لئے بہت تعداد میں کتابیں تحریر فرمائی اور مشہور محدث آل علم جانتے ہیں حضرت امام علابہ ابن شاہیر رحمت اللہ آپ جیس روشنائی کو جیس انک کو ہمارے عام سادھی الفاظ میں کہہ دیا جیس سیاہی کو تحریر کے لئے لکھنے کے لئے استعمال فرماتے آج کی مارکیڈ کے مطابق اس کی مجموعی مالیت پینتیس ہزار روپے کی تھی یعنی آپ نے جو سیاہی انک خریدی وہ تقریباً پینتیس ہزار روپے کی تھی اور امام محمد رحمت اللہ اللہ کا نام سب جانتے ہیں آپ نے فروغ علم کے لئے ایک ہزار کتابیں تحریر فرمائی اور علامہ ابن جریر رحمت اللہ اللہ کا نام بہت معروف ہے آپ نے تین لاکھ اٹھاون ہزار اور آگ لکھے تین لاکھ اٹھاون ہزار اور آگ اور آگ ورق کی جمع اور ورق کا اطلاق دو صفحہ پر ہوتا ہے دو صفحات آپ یہاں دادہ فرمائے کہ ان صفحات کی تداد کی اور ایک بار آپ نے اطلاع شگردوں کو فرما بھئی ایک میں بڑی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں بہت طویل تفسیر لکھنا چاہتا ہوں شگردوں نے ارد کیا حضور کسی صفحات پر فرمایا تین ہزار صفحات پر مشتمل میں قرآن پا کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں چنانچہ آپ نے لے کر دکھا دی اور اس طرح بہت سے علماء نے تحریری کام کیا علامہ فیض عبد 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 ماضی قریب کے علماء میں ایک بڑا نام ہے آپ نے چار ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں چار ہزار کتابیں لکھیں اور جس طرح علماء نے تصنیف کے میدان میں فروغ علم کے لیے شما کو فروضہ کیا اس طرح مدارس کے ذریعے بھی اگر آپ جامعہ عذر کی تاریخ پڑھیں جامعہ عذر کا بانی ایک پریمری سکول ٹیچر تھا جامعہ عذر مصر عالمی یونیورسٹی ہے بینالا قوامی اس کا بانی ایک پریمری سکول ٹیچر تھا جو گھروں میں جا کر تھوڑا تھوڑا آٹا مانگ کر جمع کرتا اور طالب علموں کا کھانے کا انتظام و حتمام کرتا اور اس طرح جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ آپ کے بارے آپ سب جانتے ہو کہ آپ نے ایک درخت کے نیچے دو تین طالب علموں کو بٹھا کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا اور وہ ایک چھوٹا سا مدرسہ جس کی زیری مادی عیسیت یہ تھی کہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے شروع کیا آج وہ مدرسہ درجنوں مدارس کی تعداد پر محیط ہے آپ نے ایک ہزار کتاب تصنیف فرمائی اور ایک ہزار کتاب جو کہ مختلف علوم و فنون پر مشتمل ہے اور تقریباً آپ کی کتابیں ایک سو زید علوم سے بڑی پڑی ہیں حضرات وقت میں ویسے بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا میرا خیالیں میرا ٹائم بیان کا ختم ہوا اور یہ ہمارا بھی قصور نہیں کہ جو ہمیں ایک دورانیاں بتایا گیا تھا دس بجے سے دو بجے بارہ بجے تک کا وہ میرا خالے پورا ہونے والا ہے بہرحال کچھ حالات ہوتے ہیں اللہ کریم اس مسائی جمیلہ کو اپنی جناب میں اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اور میں بارے دگر حضرت علامہ قبلہ مولانا ابو سعید محمد حنیف صاحب آپ کے رفاقہ کار اور دگر بانیان محفل کو حضیعت تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اللہ کریم انہیں جزائے جزیل عجر عظیم عطا فرمائے آپ سب حضرات کا آنا جانا سننا سننا منتظمین کا انتظام و ہے تمام اپنی جناب میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَغْلُ مُبِينَ